میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ آج جو ہماری ڈسکیشن ہوئی پولیٹیکل ایک شوز پہ بھی ڈسکیشن ہوئی اور پاکی جو ہے نا عمریوب صاحب اس کی جو جو ایکسپلینیشن وہ دیں گے میں ایک بات بالکل کلیر کرنا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی عید کے بعد ہمیں برپور طریقی تحریک لانچ کر رہے ہیں اور جو پولیٹیکل پارٹیز جو ہمارے ساتھ ہمیں الائز بن گئی ہیں جس پہ محمود چکزائی صاحب اختر منگل صاحب جماع اسلامی ای تحریک تو یہ انشاءاللہ ہماری نیکس میٹنگ جو ہے نا کوئیٹہ میں ہوگی اب بارہ تحریف کو اختر منگل صاحب کے گھر پہ وہاں سے ہم پوری ملک میں جلسوں کا شدول دیں گے اور وہ جلسی جو ہے نا کراچی میں لاہور میں اسلامباد پینڈی اور کراچ سندھ اندول سندھ میں باقی پوری پاکستان میں جلسوں کا شدول دے رہے ہیں اور سب سے پہلا جلسہ جو ہے پشین میں ہوگا اور دوسرا بھی بلوچستان میں سوچا جا رہا ہے تو یہ اس کی جو بنیادی مقصد ہے کہ پاکستان پاکستان میں قانون اور آئین کی بالعزز تھی جب تک اس ملک میں قانون بالدس نہیں ہوگا جب تک تمام شہریوں کی حقوق برابر نہیں ہوں گے اس وقت تک یہ ملک آگے نہیں بڑھ سکتا یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح ہمارے ججز جو اس وقت آہ ان کی خلاف جو انہوں نے ظلم کیا ان کے اوپر جو انہوں نے دباؤ ڈالا جو انہوں کی خط آیا ہے اس سے آپ ہی سمجھ سکتے ہیں کہ یہ لافل کنٹری ہے کیا یہ ملک اس طرح ہوتے ہیں یہ تو انہوں نے بنانا ریپبلک بنا دیا اور انٹرس سنگلی آج ہماری کے پی کے چیپ جسٹس کی جو سٹیٹمنٹ آئی ہے اس پر بھی ہمیں تشویش ہے ہم سمجھتے ہیں کہ سپریم کورٹ جو اینا جو میرٹ کو سامنے رکھتے ہوئی جو ہمارے چیپ جسٹس ہے ان کو بھی جو اینا انٹرٹین کرنا چاہیے اگر کوئی ٹاکہ ہونا چاہیے کیونکہ ہماری کے پی کے میں ایک اس وقت بہت سیریس کنسرن آ رہے ہیں کہ آپ ہماری حکومت کو اپنی منپسند اپیسر نہیں دے رہے ہیں آپ ہمارے فنڈز نہیں کروا رہے ہیں آپ جو اینا سینٹ میں ہمارے الیکشن کو آپ نے ملتوی کیا تاکہ ہماری مہندگی نہ ہو تو اس طرح اتحال میں آپ خیبر پختنخواہ کو کیا میسج دے رہے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک سوپی نے اگر تحریک انصاب کو اتنی باری منڈیٹ سے ووٹ دیا ہے آپ اس کو سزا دے رہے ہیں تو خیبر پختنخواہ کی رویہ جو اینا کسی بھی طور قبول قبول نہیں ہے ہم سمجھتے کہ یہ ملک کی انٹیگریٹی اور ملک کی جو اینا فیڈریشن کے خلاف سادش ہے اس لئ یہ میرا مطالبہ ہے پوری قوم سے انشاءاللہ ہم امید رکھتے ہیں کہ یہ تحریک میں قوم ہمارے ساتھ ہوگی عمران خان آپ ایک بات آج جو عمران خان نے اس کا اس کا جو میسج تھا وہ یہ تھا کہ جو ہمارا نظریہ ہے اس نظریہ کیلئے اپنی دفعیتیں جائج رکھیں گے یہاں پہ ایک اور چیز میں ایڈ کر دوں خواتین و حضرات آپ میڈیا کے توسط سے کہ خان صاحب نے جتنے پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز ہیں ایکٹیوست ہیں ونگز ہیں ان کو سراہ ہے اور بالخصوص سوشل میڈیا